تعلیم ادارے مزید بند رہیں گے یا کھلیں گے تعلیم اور صحت کے وزراء کا اہم اجلاس آج ہوگا امتحانات کی تاریخ آگے بڑھا دیں گے لیکن امتحان ضرور ہوگا بچوں کو اس سال اگلی جماعتوں میں پروموٹ نہیں کریں گے وزیر تعلیم سن سعید گنی اور وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کا دو ٹوک اعلان طلبہ نے شفقت محمود سے مزید شفقت کی اپیل کر دی سندھ حکومت کا ہفتے میں دو روز کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ جمعہ اور اتوار کو کاروباری مراکس نہیں کھولیں گے محکمہ داخلہ سندھ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر ازرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ ساتھ اپریل سے قیدیوں کو کرونا ویکسین لگائے جائے گی پہلے مرحلے میں پچاس سال سے زائد عمر کے قیدیوں کا نمبر ہوگا کرونا وائرس سواری پر بھی بھاری پڑھنے لگا اسلامباد میں ٹرانسپورٹ ہفتے میں دو روز بند رہے گی سندھ حکومت نے بسیں، ٹرینیں اور فلائٹ سروس بند کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا پنجاب میں کرونا ایسو پیس کا بہانہ بنا کر ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیئے پنجاب اور خابر پفتونخواہ میں کرونا بے کابو پشاور میں مصبت کیسز کے شرار 26 ویسے تک پہنچ گئی لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران شرار 21 فیصد کے قریب ریکارڈ ملک میں مزید 43 مریض انتقال کر گئے چار ہزار تین سو تئیس افراد میں وبا کی تصدیق اسی سال سے زیادہ عمرے کے افراد کی گھر پر ہی ویکسینیشن ہو گئی سعودی عرب میں وزارت حج عمرہ کا بڑا اعلان ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے رمضان المبارک کے دوران عمرہ ادا کر سکیں گے چودہ روز قبل ویکسین کی ایک خوراک لگوانے والوں کو بھی اجازت ہو گی سینٹ میں بکری اپوزیشن حکومت کے خلاف متحد مل کر حکومت کو پہلی شکر ستے دی مہنگی ویکسین کی فروغ کے خلاف قرارداد منظور پاکستان میں ویکسین 8400 روپے میں مل رہی ہے دیگر ممالک میں قیمت 1500 روپے ہے موفتیا اصل قیمت پر ویکسین کی فراہمی کا مطالبہ باپ کے ارکان سے ووٹ کیوں لیے؟ پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی اور این پی کو شوک آز نوٹس چاری کر دیے شاہد خاکان اباسی بولے اعتماد ٹوٹ جائے تو اتحاد نہیں چلتے پانچ حکومتی ارکان پکڑ لیں تو حمدہ شہباز وزیرالہ بن سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے شوک آز نوٹس پر اظہار افسوس شوک آز نوٹس کے طریقے کار پر تحفظات کا اظہار پیپلز پارٹی کسی کی جواب دے ہے اور نہ کسی جماعت کی زیری شاہ وقت آنے پر بھرپور جواب دیا جائے گا بلاول بھٹو کی زیر ستارت اجلاس میں فیصلہ کراچی کے حلقہ انہی دو سو انچاس میں زمن انتخاب مصطفیٰ کمال کے الیکشن لڑنے پر امکم رہنما وسیم اختر کا تنس کہا یہ الیکشن پی ایس پی کے تابوت میں آخری کیل سابت ہوگا پنجاب میں چینی کی قیمتوں نے موں کا ذائقہ کروا کر دیا چینی سو سے ایک سو دس روپے فی کلو فروپ ہونے لگی وزیراعظم نے کسی بھی سٹا باز کو نہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا سوائی حکومت بھی حرکت میں آ گئی اسمان بزدار نے کہا چینی پچاسی روپے فی کلو ہی فروپ پانی سے بننے والی سستی بجلی بھی مہنگی نیفرا نے پن بجلی کے پیداواری ٹیریف میں چھپن پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا پن بجلی کا ٹیریف چار روپے گیارہ پیسے فی یونٹ ہو گیا کرز بڑھتا گیا جو جو دوا کی ملک کی کرزیں چھتیس ہزار چھے سو تیرہ عرب روپے کی نئی بلند تری سطح پر پہنچ گئے پی ٹی آئی حکومت کے تیس ماہ میں کرزوں میں ارتالیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا الیکٹرکی نشکاری کے معاملے پر الجماعہ گروپ نے تابش کوہر پر سنگین الزامات آج کر دیئے مشیر پاور کا کیا الیکٹرک کے معاملات میں مداخلت مفادات کا ٹکراؤ ہے تابش کوہر کے الیکٹرک کے خلاف مہم چلا رہی ہیں الجماعہ گروپ نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا اور بادل پھر لوٹ آئے اسلامباد میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ملک مختلف علاقوں میں آج تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا امکان لاہور جہلنگ گجنبالہ سیالکوٹ اور فیصل آباد میں بھی بارش کی پیش گئے موسیقی